کہ جس دن آپ کے ہم پہلا بچہ پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر تیرہ سال تک بچے کی ڈیولپمنٹ کا پیٹرن کیا ہوتا ہے ایک مختصر بتا دیتا ہوں اور جس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ کہاں کہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے اور کہاں کہاں ہم چیک جا رہے ہیں دیکھیں جس وقت بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ایک برینڈ نیو کمپیوٹر ہے جس کمپیوٹر کے اوپر کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے جانوروں کے بچوں میں نہیں ہے جب آپ کے ہاں کوئی دہاتی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا اگر اگر بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے دو تین گھنٹے کے بعد وہ اگزیکٹلی ویسے بولنا شروع کرتا ہے جیسے اس کی ماں بولتی تھی اور ویسے بھاگنا شروع کرتا ہے جیسے اس کا باپ بھاگتا تھا مچھلی کا بچہ ویسے سویم کرنے لگ جاتا ہے ایک مہینے میں ایک دن دو گھنٹے میں جیسے اس کی ماں یا باپ کرتے تھے انسان کا بچہ اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ مر جائے گا اور باقی جتنی مخلوقات ہے ان کا کوئی لیبر روم نہیں ہے ان کا کوئی سی سیکشن نہیں ہوتے ان کی کوئی کسی قسم کی پری اینٹی نیٹل ٹیٹنس کے ٹیکیں نہیں لگتے ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ سارے سروائیو کر جاتے ہیں انسان کا بچہ اس لیے نہیں سروائیو کرتا کہ باقی سارے کے سارے بچے جو ان کی ایلٹی میٹ اپر لیمٹ ہے اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جبکہ انسانوں کے بچے اس دنیا میں صرف امکانات کے ساتھ ڈیولپ ہوتے ہیں آؤٹکم باقی پورے کے پورے درخت لگتے ہیں انسان کا بچہ صرف ایک بیج ہوتا ہے لہٰذا جس وقت وہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اس وقت سے لے کر سات سال کی عمر میں اس کے کمپیوٹر کے اندر پہلے میں کہتا تھا سافٹ ویر ڈاؤنلوڈ ہو رہے ہیں سافٹ ویر ڈاؤنلوڈ ہو رہے ہیں اس کا مدر بورڈ بن رہا ہے اس کا مدر بورڈ بن رہا ہے اسی لیے وہ مدرنگ کے لیے مدر کی گھوٹ کے اندر آئے تب شاید اسی لیے اس کو مدر بورڈ بھی کہتے ہیں لہٰذا آنکھ کھولتے ہی ایک دم اس کا جو پہلا ریفرنس ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے اور جن کے ہاں بچے نوزائدہ ہیں یا آپ نے تجربے سے آپ سوچئے کہ جب آپ کے پاس بچے پیدا ہوا تھا بچہ شروع میں کوئی بھی انہونی بات ہوتی ہے تو پہلے ماں کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور ماں کی آنکھوں سے اپروول یا ڈس اپروول لیتا ہے اگر فرض کریں چیخنے کی آواز آئیے کہیں سے تو وہ ماں کی آنکھ وہ در نہیں دیکھے گا ماں کی آنکھ کی طرف دیکھے گا یا جو بھی پہلے جس نے اٹھایا تھا تو ماں کی آنکھ میں اگر ماں نے ناغواری کا اظہار کیا تو بچے کے مدر بورڈ میں وہ فیڈ ہو جائے گا کہ یہ والی آواز پھر کہیے گا ناغوار ہے اور اگر فرض کریں اگر اس کو ایک اپریسیشن ملی ہے تو بچہ اس کو ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس کے طور پر کر لے گا اچھا اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اب اس کو ایکسٹرا پلوٹ کر لیں اس طرح منٹ منٹ کے چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینس اس بچے کے دماغ میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کام سات سال کی عمر تک کرتا ہے لہٰذا اس دوران بچہ کبھی بھی کسی نصیحت کسی بات کسی ایڈوائیس کو ایکسپٹ نہیں کرتا وہ ایکچولی ریل ہیپننگ کو ایکسپٹ کرتا ہے اس پیریڈ کے دوران بچے کے اندر غور سے سنیے گا میں تھوڑا ہریڈلی بتا رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے اس دوران بچے کے اندر اخلاقیات کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا صحی غلط کا کوئی پہچان نہیں ہوتی گناہ اور ثواب کا اس کو بالکل نہیں پتا ہوتا جہنم اور جذنب کا اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا بچے کو صرف دو چیزوں کا پتا ہوتا ہے لاؤویبل اینڈ نون لاؤویبل مجھے اچھی لگتی ہے مجھے اچھی نہیں لگتی اس دوران میں پلیز آپ ایک بات بڑی وائٹل یاد رکھئے سات سال کی عمر تک بچے کو ڈانٹ کے مار کے جڑک کے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا شرم آنی چاہیے تمہیں یہ تو ہماری روایت ہی نہیں ہے ہمارے گھروں میں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تمہیں کیوں شرم نہیں آئی تمہارا باپ تمہارا بڑا بھائی تو ایسا نہیں کرتا یہ سارا کا سارا اتنا ڈینجرس ہے کہ اس بچے کو آپ چلنے کیلئے کہہ رہے ہیں جس کی ٹانگیں نہیں ہیں لہٰذا سات سال کی عمر تک آپ بچے کو جیسا بنانا چاہتے ہیں مہربانی کر کے دونوں میاں بی 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 بیٹھ کے یا گھر میں دادہ دادی تایا تائی جو بھی ہیں سب کے افراد ہیں ایک کاغذ کے اوپر اچیو کر لیے کہ میرا بچہ ہفتہ لگائیے میں چاہتا ہوں میرا بچہ نیک ہو میں چاہتا ہوں میرا بچہ ایماندار ہو میں چاہتا ہوں میرا بچہ کتاب بھی بڑھا اچھی پڑے میں چاہتا ہوں میرا بچہ جو ہے باغبانی کا شوقین ہو میرا بچہ پینٹر ہو جو چاہنا چاہیں جو کچھ آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں اس کو لویبل ایکسپیرینس کے طور پر گھر میں کریئٹ کر دیجئے سات سال تک بچے کی تربیت کا صرف یہ نظام ہے ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سات سال کی عمر تک ماں باپ کی حیثیت صرف نرس کی حیثیت ہے نرس بچے کے مو پہ مریض کے مو پہ تھپڑ نہیں مارتی شرم نہیں آتی تمہیں بخار ہو گیا پھوڑا کیوں نکلا تمہارا تمہیں میں دھکے دے کے نکال دوں گی پھوڑا کیوں نکالا ہے تمہیں نرس آپ کو ہسی آ رہی ہے اس بات کے اوپر سات سال کی عمر تک اگر آپ نے بچے کو ڈانٹا بچے کو مارا بچے کو کوئی بھی سٹریس فل سرکمسٹانسز میں رکھا تو اس بچے کے لیے اس کے مدر بورڈ کو ٹوٹل اکھاڑ دے گا اور یہ غلط فہمی ہے انسان کو کہ میں گھر میں سختی لگا کے یہ کر سکتا ہوں سختی کا ایک آلٹرنیٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈسپلن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ٹائم پہ سوئے ہمارے گھر میں سب لوگ آٹھ بجے سو جاتے ہیں اببا بھی امی بھی گھر کا ملازم بھی دادا اببو بھی سارے آپ کو بھی سونا ہوگا اب this is not punishment آپ نے اس کو لوےبل بنا دیا ہمارے گھر میں ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا اب ایک حیران کیوں ہے اس بات سے آپ کے گھر کے اندر ٹائلٹ کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس کو وہ ضرورت ہوتی ہے وہ ٹائلٹ میں جاتا ہے اور ضرورت پوری کر کے آ جاتا ہے یہ بات acceptable ہے نا تو گھر میں ٹی وی کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس کو بہت تکلیف ہے وہ جا کے اس کمرے میں ٹی وی دیکھائے ہمارے گھر میں لاؤنج میں ٹی وی نہیں ہے ہمارے بیڈ روم میں بھی کوئی ٹی وی کیونکہ ٹی وی اببا بھی ایسے کرتے ہیں امی بھی ایسے کرتے ہیں دادی امی بھی ایسے کرتے ہیں ہاں اببو خبریں سنتے ہیں جا کے ٹی وی والے کمرے خبریں سناتے ہیں جیسے کسی نے واش روم جانا ہو تو واش روم چلا جاتا ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ گھر میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک ڈسپلنڈ لوویبل چیز بنا کر گھر میں رکھ دیجئے سات سال تک آپ کی صرف نہیں ذمہ داری ہے آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے کو غصہ نہ آئے تو سات سال کی عمر میں یہ ٹیکنیک سکھانے کے لئے یہ نہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے غصہ کرنا بری بات ہوتی ہے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ نہیں کرتے تھے ہماری صحابہ کبھی غصہ نہیں کرتے تھے غصہ نہیں کرتے اور اتنے میں اور اور اتنے میں اچانک کچن سے آواز آئی تھراش کر کے ایک شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا تو ایک دم کہا اللہ کی پٹھی تم نے یہ کیا کیا تم نے میرا کتنا قیمتی جہیز کا میرا پیالہ توڑ دیا اب وہ بچے کے اندر یہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ مورل ایتھکس اصول قانون کے تحت چیزوں کو اپنے دماغ میں ریجسٹر کرے بچے کے اندر آپزرویشنل سکل ہے جس میں وہ یہ سیکھے گا کہ ویسے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے نکرانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کا دماغ پروگرام کو ریکارڈ ہی ایسا کرے گا لہٰذا جو مجھ سے پیسے میں کم تر ہوا اس کو میں تھپڑ مار سکتا ہوں لیکن باقیوں کو تھپڑ نہیں مار سکتا میں اپنی بات کو یہاں مخصر کرتا ہوں صرف آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں ایک گائیڈ لائننگ پرنسپل میں نے بتایا ہے کہ بچے کی تربیت کا جو سات سال کا فیز ہے اس فیز میں سب سے ڈینجرس چیز جو بچے کے لیے ہے وہ ہے سٹریس میں اس کو رکھنا اور یہ بات سکولوں کے لیے بھی اپلی کے بل ہے سکول کے اندر بھی دیکھیں میں آپ میں سے کس کا ڈاکٹر ہے کوئی دیکھیں ہماری باڈی میں ایک ہومن ہے جس کا نام ہے کوٹیسول جس کو سٹیروائٹس بھی بولتے ہیں یہ ہے فائٹ اینڈ فلائٹ کا ہومن ابھی اچانک پتہ لگے کہ میں کہوں کہ یہاں نیچے کرسی کے نیچے یہ بم تو نہیں پڑا ہوا اب کیا کریں گے بھی یہ جو ریاکشن ہے نا یہ فائٹ اینڈ فلائٹ ریاکشن ہے یہ فائٹ اینڈ فلائٹ کا موڈ ہے نا یہ اللہ پاک نے ہمارے اندر رکھا ہے تاکہ ہم خدشات کا مقابلہ کر سکیں مگر جب فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ ہوتا ہے نا تو آپ کا بلڈ ایک دم شفٹ ہو کر آپ کی آنکھوں میں چلا جاتا ہے تاکہ پیوپل وائیڈ اوپن ہو جائیں آپ کا گلوکوز لیور سے نکل کر باڈی میں آ جاتا ہے تاکہ آپ بھاگ سکیں مسل میں بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے مگر کڈنی میں بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے برین میں بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے لیور میں بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے یعنی جو ہمارا گروت اور ڈیولپمنٹ والا کام ہے وہ اس وقت ضروری تو نہیں ہے نا ابھی تو کاکروچ سے جان چھوڑائیں تو اس وقت وہاں ضرورت نہیں ہے جب بھی ہم بچے کو سٹریس میں رکھتے ہیں ہم اس کو کاٹی سول کے انوائرمنٹ میں ڈال دیتے ہیں یعنی بچہ ایک ایسا بچہ بن جاتا ہے جس کے سامنے ہر وقت ایک کاکروچ پڑھا ہوا ہے اگر آپ اس کو میں گھر کے ابو ڈانٹیں گے اور خاص طور پر مائیں بڑا اس بات کو بہت خطرناک طریقے سے ایکسپلائیڈ کرتی ہیں آ لینے تو تمہارے اببہ کو اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں ہے اس سے بچے کے ذہن کے اندر ایک کانفلیکٹ پریئیٹ ہو جاتا ہے بچہ ماں باپ کو دو الگ چیزیں نہیں سمجھتا آپ نے ہمارے دیہاتی میں کہتے ہیں میں مکہ مدینہ جا رہا ہوں لوگ مکہ مدینہ کو ہی نہیں سمجھتے تین سو کلومیٹر کا الگ لگ ہے وہ کہتے ہیں بس مکہ مدینہ حضور کا شہر بچے کا مکہ مدینہ ماں باپ ہوتے ہیں وہ ان کو الگ نہیں سمجھ رہا ہوتا جب ہم یہ کہتے ہیں اببہ سخت ہے امی نرم ہے امی سخت ہے ابو سخت ہے تو بچے کے اندر ایکچولی ایک کنفلیکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے یہ گوڈ کاپ بیڈ کاپ پلے جو ہے یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے تو سات سال کے اندر خلاصہ یہ والی بات کئی گھنٹوں میں بتانی چاہیے مجھے سات سال کے دوران پلیز یہ فالونگ گائیڈ لائنز یاد رکھئے سکول کے لوگ بھی اور گھر کے بھی بچے کے اندر صحیح غلط جنت دوزخ موریلٹی ایم موریلٹی کا کوئی سٹینڈرڈ موجود نہیں ہے آپ اس کے اندر کریں گے نہیں کریٹ ہوگا نمبر دو بچے کو سٹریس میں رکھنا اس کی تربیت اس کے نمبر نہیں آرہے اس پر تھپڑ پڑھیں گے نمبر آنا آنے کے لیے کوئی اور ٹیکنیک یوز کیجئے لیکن اگر آپ نے اس کو سٹریس میں رکھا چیلنج میں رکھ سکتے ہیں ڈسپلن میں رکھ سکتے ہیں مثلا ہمارے ہاں چھ بجے سے دے کر دس بجے دک سب پڑھیں گے اب آپ بھی دیکھو پڑھ رہے ہیں ہمیں بھی پڑھ رہی ہیں تم بھی پڑھو یہ آپ نے کریٹ کر دیا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پڑھ نہیں رہا کنسنٹریٹ نہیں کر رہا یہ ایک الگ چیز ہے آپ نے وہ انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے لیکن اگر آپ نے سٹریس ڈال دیا اور سکول والوں نے بھی اگر امتحان کا سٹریس ڈال کر اگر تمہارے گریڈ کم ہو گیا فلانا ہو گیا گریڈ بچے کو تو اکیلے میں کمرے میں بتائیے گریڈ کبھی بھی ڈسپلی نہیں ہونے چاہیے آپ اکیلے بچے کو بتائیے کہ آپ کا گریڈ ہے سی بس اس کا ڈی ہے بتائیے ہم اس سسلے میں کیا کریں ریمیڈی کیا کریں سوری میں آپ کو کوئی پولیسی گائیڈ لائن نہیں دیتا مگر انٹرنیشنل لٹریچر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بچے کا گریڈ بتانا سات سال کی عمر میں ایکچولی اس کے اندر کچھ بھی کریئیٹ نہیں کر رہا اس کے اندر کوئی پوزیٹیو کمپیٹیشن کریئیٹ نہیں کر رہا اس کے مدربورڈ کو اکھاڑ رہا ہے ہاں آپ کے سکول کے ڈسپلن کے لیے ضروری ہے آپ اکیلے میں اس کا ریمیڈیل ایکشن کریں آپ جو پیرنٹس کو بلائیں ان کو بتائیں کہ یہ یہ ہمیں کرنا چاہیے تو سات سال تک اور دوسرا میں نے یہ بتایا ہے کہ لیویبل سرکمسٹانسز کر دیجئے جو چیز بچے کو بنانا چاہتے ہیں آپ اس کا نمونہ بن کے مثلا آپ ایک آخری یہ بات کر کے میں سات سال سے اگلی فیز میں جاتا ہوں کہ بچے کو ہم نمازی کیسے بنائیں بچے کو نمازی بنانے کا ایک طریقہ بیٹا نماز پڑھنی چاہیے دیکھو تم نماز پڑھو نماز کے پانچ فائدے ہوتے ہیں اللہ میاں جنت دیتے ہیں تمہیں یہ ہوگا سب کچھ آپ بتائیں اور ایک طریقہ یہ سات سال سے کم کی بات کر رہا ہوں پلیز یہ ساری باتیں سات سال سے کم کی ہیں سات سال سے کم اور کے بچے کو نماز پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ چار دن کا تھا جب وہ آوازوں کو دیکھ رہا تھا تو اس نے نوٹ کیا کہ ایک آواز آتی ہے پتہ نہیں وہ کیا جادو کی آواز ہے امی کے سر پہ دوبتہ نہیں ہوتا تو دوبتہ لے لیتی ہیں ابو اٹھتے ہیں بھائی جان بھی اٹھتے ہیں جا کے کمرے میں جا کے نا باتھروم میں بازو گیلے کر لیتے ہیں اور ٹوپیاں لے کے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں اور امی یہ کپڑا بچھاتی ہیں اور پھر ہم سے بات نہیں کرتی ہیں اور آکھیں بند کر کے یہاں کھڑی ہو جاتی ہیں بس اور یہ پانچ دفعہ وہ بچہ دیکھ رہا ہے جب تک جاگ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے آپ حیران ہوں گے کہ بچی جس نے ابھی کچھی پہنی ہوگی وہ دوبتہ لے کے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بھڑی ہو جائے گی ایسے کرتی رہے گی نماز پڑھنے میں آپ اس کو بالکل نہیں کہیں گے کہ نماز پڑھنے میں اسی طریقے سے کوکنگ اسی طریقے سے علماریاں صاف کرنا اسی طریقے سے گارڈننگ اور اسی طریقے سے پڑھائی آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں زیادہ ہیں کس نے کو شکایت وان چو آج تر تین چار پانچ اب میں آپ سے ہی سوال پوچھتا ہوں سری سی اچھا میں آپ سے ہی سوال پوچھتا ہوں آپ خود آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ تین گھنٹے کتاب میں پڑھتے ہیں دو تین چار ماشاءاللہ تو بس بچوں کو کتاب میں پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے نمائع جگہوں پر سکرین نہ ہو کتاب میں پڑھئی ہو اور بچہ دیکھیں کہ دادہ ابو رات کو ایک کتاب نکالتے ہیں پہلے ایسے کرتے ہیں پھر وہ پڑھتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں اچھا امی بھی یہ کتاب پڑھتے ہیں اس پر تصویریں ہوتی ہیں بہت ساری عورتوں کی جنہوں نے بالوں پر کچھ لگائے ہوتے ہیں تو امی بھی وہ کتاب پڑھتے ہیں اور اب بابی یہ کتاب پڑھتے ہیں بڑی بہن بھی یہ کتاب پڑھتے ہیں بس بچوں کو کتاب میں پڑھانے کا یہ طریقہ ہے تو سات سال تک میں نے آپ کو سفیشنٹلی عرض کر دیا ہے سٹریس کریئیٹ نہ کیجئے لبیبل انوائرمنٹ گھر میں کریئیٹ کیجئے جو کچھ بچے کو بنانا چاہتے ہیں اس کے آپ رول موڈل بن جائیے یہ سات سال چاہتے ہیں